ملکی معیشت میں کیا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا یہ شعبہ اپنے حصے کے ٹیکس دے رہا ہے بات کریں گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اسوداللہ خالد پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا شعبہ عموماً خبروں میں رہتا ہے معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ چونکہ ملک کی اشرافیہ کا مفاد اس شعبے سے زیادہ جڑا ہے اسی لیے یہ شعبہ ترقی بھی کر رہا ہے اور ایسے ممالک میں جہاں اشرافیہ کے مفادات کسی خاص شعبے سے منسلک ہوتے ہیں انہیں زیادہ مراد بھی حاصل ہوتی ہیں اس زم میں بنگلہ دیش کی مثال بھی دی جاتی ہے وہاں کی اشرافیہ کا مفاد انڈسٹریز یا سنتی شعبے سے جڑا ہے اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں سنتی ترقی ہوئی ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ریل اسٹیٹ یا پروپٹی کی شعبے کا حجم کم از کم دس کرب ڈالر ہے مگر اس سیکٹر میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود ملک میں جمع ہونے والے ٹیکسز میں اس کا حصہ بہت کم ہے حکومت پاکستان کے دو ہزار بائیس کے معاشی جائزے کے مطابق ملک میں صرف تعمیراتی شعبہ ملکی معیشت کے حجم کا تقریباً ڈھائی فیصد ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا ایک اور اہم ایشو اس شعبے کا بڑی حد تک غیر دستاویزی ہونا ہے جس کی وجہ سے حکومت اس شعبے سے منسلک افراد سے لاغو ٹیکس بھی جمع نہیں کر پاتی اب گزشتہ ہفتے پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں بھی پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے بارے میں بات ہوئی آج کے پروگرم میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستانی معیشت میں ریل اسٹیٹ کا شعبہ کیسے اپنا کردار ادا کر رہا ہے کیا اس شعبے میں ہونے والی ترقی کو حقیقی معاشی ترقی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اگر ہم ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت سے ٹیکس دے رہے ہیں اور ملک میں مسلسل بے یقینی کی صورتحال سے پروپرٹی کی قیمتیں گزشتہ ایک سال میں پندرہ فیصد تک نیچے آ گئی ہیں لیکن آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ یہ سیکٹر انڈر ٹیکس ہے بیسنس ریکارڈر کے علی خیزر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں علی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کا جو کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے جو مذاکرات میں ہم نے دیکھا کہ اس شعبے پر بات ہوئی ہے عالمی مالیاتی ادارہ کس طرح سے اس شعبے کو ٹیکس کروانا چاہتا ہے دیکھیں آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شعبے پہ ہر جگہ پہ ہر انکم پہ اس ٹیکس ہو اور وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس علی سے دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تقنیکی خرابی کی وجہ سے علی کی آواز نہیں آپا رہی علی آہم سوری ایک انہیر یو بیفور لیکن آپ جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کس طرح سے ہر شعبے کو ٹیکس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے تو دستاویزی شعبہ ہونا بھی تو ضروری ہے داکومنٹڈ سیکٹر ہی تو ٹیکس ہو سکیں گے جی بلکل داکومنٹڈ سیکٹر پہ ہی سارا ٹیکس ہوتا ہے اور یہ ٹیکس نہیں کر پا رہے انفورچنیٹلی بلکل ہی ایسی ستحال ہے اور یہ ستحال کے اندر یہ ہے کہ پوری اکانومی اگر ڈاکومنٹ ہوگی تو ٹھیک ہوگا ڈاکومنٹ ہوئی ہے اس پر زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور جو ڈاکومنٹ نہیں ہوئی اس پر کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس بڑے ہوئے گیپ کی وجہ سے جو ڈاکومنٹڈ کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے اوپر آپ کو چیلنج بڑھتا جا رہے اور اس سے جو مارجنل ڈاکومنٹڈ ہے وہ ڈاکومنٹڈ پر موو کرتا جا رہا ہے اور ریل ڈاکومنٹڈ کے اوپر بھی مطلب آپ نے جو ڈاکومنٹڈ کی پرائیسی جتنی چلی تھی وہ ڈیل سٹیٹ والے زیادہ اس بات کو کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ چلیں اس پر ٹیکس انہوں نے کر دیا تو وہ ٹراز ایکشن تو کام ہونی چاہیے اصل چیز تو ہے کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن ہوکے ڈاکومنٹڈ جو بھیجنا ہوتا ہے اور اس کے جو وائبرنسی لاتا ہے جو انڈسٹری کے اندر جو ساری جو موکنیاں بھی نکالتا ہے سارا کچھ وہ دیکھیں تو کنسٹرکشن تو پرشلے سال پندرہ پرشن ڈاؤن ہے وہ تو وہ تو آپ کی جب تک کی آپ کی اکانومی کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی کنسٹرکشن اوپر نہیں آتی دوسری بات ریل سٹیٹ کی پرائیسز کا تعلق بڑا کلوزلی انٹرسٹریٹ سے آپ اسٹوریکلی پاکستان کے اندر دیکھیں تو جب انٹرسٹریٹ اوپر رہے ہیں تو ریل سٹیٹ ٹوائسز ڈپریس رہی ہیں اور اس وقت آپ کی جو انٹرسٹ ہیں وہ اس وقت ہسٹوریک ہائی پہ ہیں اور اگر ہم اگلے سال کے ریل پوزیٹیو بھی دیکھیں تو وہ بھی بہت ہائی ہیں تو جب تک یہ انٹرسٹریٹ نیچے نہیں آتے مجھے ریل سٹیٹ چلتی نظر نہیں آ رہی اس میں ٹیکسیشن سے زیادہ پرابلم اس چیز کا ہے جو یہ ہے جو لوگ ٹیکسیشن کو زیادہ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ریل سٹیٹ میں زیادہ بڑا پرابلم انٹرسٹریٹ کا ہے اور جنرل اکنومک سلو ڈاؤن کا ہے یہ دونوں چیزیں اور دونوں چیزیں یہ شعبہ ٹیکس دے کون سے رہا ہے کیونکہ جب بھی ہم آباد کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا جو باقی پراپرٹی کے کاروبار سے منسلک ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم آریڈی بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں کون سا ٹیکس ہیں یہ دیکھیں جی ٹیکس اس میں جو ہے وہ ایک انکم کے اوپر دیم ٹیکس انہوں نے دیا تھا اس کے علاوہ جو ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس ہوتے ہیں جو صوبے لیتے ہیں اور ایک وہ ٹیکس دے رہی ہے وہ اگزیکٹ اماؤنٹ کیا ہے کیا ہے یہ تو مجھے آپ کو دیکھ کے بتانا پڑے گا میں مطبق بٹ بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ ریل سٹیٹ انکم کے اوپر کسی طرح کی انکم پر اتنا ٹیکس نہیں لیا جا رہا جتنا ٹیکس کے ایک جو آپ سیلیٹ فلاس ہے یا کوپنٹ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے لیا جاتے ہیں تو اگر ٹیکسیشن نئی انٹروڈیوز کروائی جاتی ہے یہ جو انڈر ٹیکسیشن جس طرح سے بات ہم اسے پہلے بھی کر رہے تھے ڈاکمنٹیشن کے حوالے سے اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ شعبہ انڈر ٹیکس ہے تو would you agree to that دیکھیں جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ شعبہ انڈر ٹیکس ہے تو لینڈ کا ٹیکس آپ کا نہیں پورا ہوتا جو لینڈ ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اور وہ لینڈ کا ٹیکس لگانا صوبوں کا اور شہروں کا کام ہے وہ حکومت پاکستان کا فیڈل گرمنٹ کا کام نہیں ہے اب پاکستان کا پورا جو لینڈ ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے وہ انڈیا کے شاید ایک تو ایک ادھا صوبے اس سے زیادہ کلیکٹ کر لیتا ہوگا تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے کہ ہم اپنے لینڈ ٹیکس کو کیسے بہتر کر سکے اور وہ آئی ایم ایف کہتا رہے گا لیکن وہ چونکہ آئی ایم ایف کی ڈیلنگ فیڈل گرمنٹ سے ہوتی ہے وہ فیڈل گرمنٹ کا ڈومین نہیں ہے تو وہ میرا نکھال وہ لگے گا ابھی تو دوہزار پچیس کے بجٹ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی تجاویز ہیں جن کی وجہ سے اس شعبے پہ کوئی ایمپیکٹ آئے جی کوئی نہ کوئی انڈیریکٹ فارم میں شاید وہ ٹیکس لگا دے تو کر لے ابھی تک تجاویز تو میں نے ایسی نہیں دیکھی ہیں لیکن ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے بٹ اگین میں آپ کو یہ بتاؤ کہ ریل سٹیٹ آلریگی ڈپریسٹ ہے اور اس میں اس وقت تک اپ ٹیک نہیں آئے گا جب تک انٹرسٹیٹ نیچے نہیں آئیں گے اور ٹیکس سے زیادہ اس کا انٹرسٹیٹ کا تعلق ہے اور ایکنومکس لوڈاؤن میں نے آپ کو بتایا کسٹرکشن بھی پمرہ فیصد سے نیچے ہے تو کسٹرکشن کا پمرہ فیصد سے نیچے ہونا اور ریل سٹیٹ میں ٹرازیکشن کام ہونے میں بہت تعلق انٹرسٹیٹ کا بھی ہے وہ نیچے آ جائیں گے تو دیکھیں گے ٹرازیکشن خود ہی شروع ہو جائیں گے تو جب ہم سٹاک مارکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ آج ہائیس ایور بند ہوئی ہے اس کے کانٹیکس میں جب دیکھتے ہیں تو سیمنٹ سیکٹر تو گروہ کر رہا ہے وہاں بھی ہاں ویسے بات تو یہ آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ سٹاک مارکٹ اوپر چل رہی ہے تو وہاں پہ بھی ایمپیکٹ کرتے ہیں بٹ میں آپ کو دیکھوں سٹاک مارکٹ کو آپ دوزار سولہ سے ابھی تک پرفارم نہیں کی تھی وہ دوزار سولہ میں اپنا جو بابا نظار کا اس نے انڈیکس کیا تھا وہ ابھی کچھ مہینے پہلے اس نے توڑا ہے کہ ایسی تھرٹی انڈیکس تو ابھی بھی دوزار سولہ کی پیپ پہ نہیں پہنچا اور آپ کی ایویویشن جو ہے وہ ساتھ آٹھ کے پیسے جو نیچے آکے دو تین کے پیپ پہ آگئی ہوئی تھی تو سٹاک مارکٹ میں وہ ایک 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 وہ جو تھا نا وہ کیچ اپ ہے وہ سٹاک مارکٹ کیچ اپ کر رہی ہے اور یہ کرتی رہے گی اگلے دو تین سال جبکہ ریل سٹیٹ مارکٹ دیکھیں وہ اس کو آلڈی پچھلے دوزار سولہ کے بعد ابھی بوم مل چکا ہے تو وہ میرا خیال میں یہ ایک بنیادی وجہ فرق ہے جو سٹاک مارکٹ چل رہی اور یہ نہیں چل رہی پیک آؤٹ ہو رہی ہے ایک سائٹ پہ چیزیں بہت شکریہ علی خضر آپ کا آپ ہمارے ساتھ تھے نہیں میں پیک آؤٹ نہیں ہو رہی میں کہا رہا تھا سٹاک مارکٹ بوٹم آؤٹ ہو گئی تھی اب وہ آگے چیزیں جو ہے وہ کیچنگ آپ کی چل رہی ہے میں پراپٹی مارکٹ کو ریفر کر رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پراپٹی مارکٹ پیک آؤٹ ہو رہی ہے تقریباً تمام شبہ زندگی جمود یا تنزلی کا شکار ہیں ریل اسٹیٹ یا پراپٹی کی کاروبار میں کچھ سب تک ابھی بھی کام ہو رہا ہے پاکستان میں پراپٹی کا کاروبار نوجوانوں کو روزگار کیسے دے رہا ہے نظر الاسلام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلاعباد کی رہائشی نینہ ملک نے قانون کی شعبے کو اپنانے کے لیے اللی بی اللی ایم کے علاوہ ایم بی ایک ڈگری بھی حاصل کی قانون کی تعلیم مکمل ہونے پر انہوں نے کچھ عرصہ بطور وکیل اسلامباد ہائی کورٹ میں قانون کی پریکٹس بھی کی مگر پھر اپنے معاشی حالات کو مند نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پراپٹی کے کاروبار میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا نینہ آج ایک معروف ریل اسٹیٹ کمپنی میں بطور سینئر مینجر کام کر رہی ہیں اور اپنے فیصلے سے مطمئن ہیں نینہ مالک آج کمپنی کی فیصلہ سازی کے امور میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ نوجوان نسل اور خاص کر خواتین کے لیے ریل اسٹیٹ متبادل روزگار کے طور پر ایک بہترین پلیٹ فارم ہے پاکستان میں آئے ٹھنگ دس ایسا سوشل اسچو کے فیملز کو دیکھا نہیں جاتا کہ وہ ریل اسٹیٹ میں کوئی اچھا کام کر سکتی ہیں یا بڑی ڈیل کو لک کر سکتی ہیں بٹ آئی بلیو فیملز اگر بہت اچھا کام کرتی ہیں اور اس طرح پیشونٹ ہو کریں تو دس ایسا فیل فور فیملز یوں کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جیسے گھر، زرائی زمین، فیکٹری یا ویر ہاؤس جس پر معیشت کا داروں مدار ہے وہ ریل اسٹیٹ کہلاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی زیارت اور معیشت کے ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کے باعث اس انڈسٹری کے حجم کا صحیح معنوں میں اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ مگر کچھ اندازوں کے مطابق اس سنت کا سالانہ حجم تیس ارب ڈالر کے لگ بگ ہے جس میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانے بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ملکی معیشت ایک بہران سے دوچار ہے تو ارب ڈالر کی اس سنت اور اس سے جڑے لوگوں کو کس صورتحال کا سامنا ہے؟ اس کا جواب ماہرین کچھ یوں دیتے ہیں۔ اس طرح سے ڈاکومنٹڈ نہیں جیسے ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک انویسمنٹ اپرچونٹی ہے۔ سیکنڈ اس میں چونکہ ریگولیٹڈ نہیں ہے اب ابھی کوئی ایسا لا نہیں جو کہ بیلڈر کوڈ ویرپر کو باؤنڈ کرے کہ اگر وہ کوئی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں تو ان کو اتنے عرصے میں جتنے عرصے کا انہوں نے کنزومر کے ساتھ کمیٹمنٹ کیا ہے واقعہ تن اس کو وہ پورا کر دیں گے۔ تو لوگ ہیں کچھ لوگ تو اعتماد میں اس میں انویسٹ کیا جاتے ہیں کچھ اس لیے انویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹڈ نہیں یہ ایک آسان سورس ہے ٹیکس اویڈڈ منی کو پارک کرنے کا کچھ لوگ اس لیے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اس میں ملٹیپلا ہوتا ہے پروفٹ یہ لوگوں کے لیے ایک کیزی منی ہے جہاں پر کہ پیسہ پارک کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس میں ایک مومنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے انویسٹمنٹ میں اس وقت ملک میں سیاسی عطمہ استحقام کے پیش نظر پروپٹی کا کاروبار بھی سستر وکہ شکار ہے تاہم نینا ملک کا کہنا ہے کہ اس شعبے میں ترقی رک نہیں سکتی کیونکہ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے البتہ مستقبل میں زیادہ رجحان بلند و بالا امارتوں کی صورت میں ہوگا نظر الاسلام وائس آف امریکہ اسلام آباد پاکستان کا ریل اسٹیٹ سیکٹر کتنا پیداواری غیر پیداواری ہے اور ملکی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق سے پائیڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بہت چھوٹ کیا آپ کا میں جوائن کرنے کا پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری ہی بہترین سرمایہ کاری سمجھ جاتی ہے ایسا کیوں ہے یہ سرمایہ کیا ملکی معیشت میں کوئی کردار ادا کرتا ہے اصد صاحب یہ نقصہ میڈیا آپ لوگوں سے ہی بات کرتا ہے آپس میں ہی آپ لوگ یہ میچ بنا کے بیٹھے ہیں بہت ساری سٹوریج بنا کرتا ہے آپ کہتے ہیں ماہرین کون سے ماہرین مجھے بھی بتا دیں میں انکوں مل لیں یہ بھی عابد صاحب نے کہا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں بڑا پیسہ کنتا ہے ان سے کہیں میرے سے پیسہ دیں لیں اور مجھے بنا کر میں تو جیسے لوگ کو جانتا ہوں انہوں نے پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں کوئی پیسہ نہیں بنایا ہم ہلے ریاز ٹائپ لوگ ہیں لیم تھان ٹائپ لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا بہت بنایا بہت فر گارڈ سکس امریکا میں بھی دیکھیں ریل اسٹیٹ is the leading indicator even in the u.s اوزنگ سٹارٹ پر آپ کی مارکٹ تلکلیا ہر مہینی اوزنگ سٹارٹ پر یہ یہاں کی میڈیا مجھے سمجھ لیا ہے ہم اس پر پتابیں بھی لکھائٹھ ہیں کہ ریل اسٹیٹ کوئی خاص نہیں ہے اول ایک تو پہ بھی چیز ہے کنسٹرکشن انڈسٹری اس پلک میں ہے پاکستان کا نام ہمیں لکھا میں نے غلط ٹی شیٹ پر ہی نہیں ہے میں نے یہ پہنے ہوئی ہے پلوٹس پروٹوکول ایک ٹی شیٹ ہے ہمارکاس پلوٹس تا یہ پلوٹس تا نہیں ہے پلوٹس تا نہیں ہے ریل اسٹیٹ نہیں منتہ ریل اسٹیٹ ہوتی بلڈنگ ہے بلڈنگ ہے جو اس ملک میں پنتی نہیں ہے سلسل بلڈنگ ہے بنانے کی اجازت ہی نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بلڈنگ بنانے کی اجازت اور خاص طور پر ابھی علی بھی ریفر کر رہے تھے کہ جس طرح کا انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں شاید بلڈنگ بنائیں گے بھی آپ کیا لیکن پلوٹ تو بکر ہے نا آپ نے جو پلوٹستان کا ذکر کیا سب سے زیادہ پیسہ ڈمپ تو وہیں ہوا جا کے ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہی ہوگا جو ڈاکٹر عابد سلیری کی بات سن رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سارا پیسہ پاک تو یہی ہو رہا ہے آ کے بالکل غلط بات ہے میں عابد کو کتنی ٹائم میں سے پیسے لے اور جا کے ڈمپ کر کے بنا کر خود کتنے پیسے کتنے پیسے اس نے دیں دیکھیں کہ ایک چیز ہے پاکستان میں بہت میٹس چل رہی ہے بہت میٹس چل رہی ہے ہم اس پہ روز کرتے ہیں ہم نے کچھلے دو دن اکنامک فیسپی کیا میٹس چل رہی ہے ریل اسٹیٹ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤ ریل اسٹیٹ میں فر ایگزامپل چل سوئی گیس ہاؤزنگ بیٹھ گئی ہے رابین ہاؤزنگ سوائٹی بیٹھ گئی تھی تیس سال بیٹھی رہی ہے ہزار ایسی سوائٹی دیں جو بیڑا گارک ہے اول تو سوسائٹی بنتی کیوں کیونکہ بیروکرات بنانا چاہتے ہیں یہ ریل اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے لوٹس جو بکھتے ہیں کبھی کبھی پرائیس چڑھ گیتی ہے ہم نے اس کا حساب لگا اور پلیز تھوڑا سا آپ نے بیسرک کیم کو کہنا کہ ہماری ویب سیٹ ہم نے حساب لگا اور ریل اسٹیٹ میں تو زیادہ ریٹرنی ہے پیپر بھی چھاپا ہوا لکھا ہوا I wish you had shown it اور آپ کہتے ہیں دس کھرب کا ریل اسٹیٹ کی ویلیو دس کھرب اس ٹیٹرنی جی ڈی پی جی ڈی پی ہمارا تلین سو چاہ سرب آپ کہتے ہیں دس کھرب پھر آپ کہتے ہیں تیس کھرب کی اس میں ہو مجھے تو یہ سمجھا رہے ہیں اور مجھے کوئی ریپورٹ نہیں سمجھا رہی کہ ریل اسٹیٹ میں کیا اتنا بڑا پر میں ریل اسٹیٹ اس اچھے بھی تک ختم نہیں ہوا نہ ختم ہونے کے نزدیک ہے اگر انڈیا میں یہ لوگ کہتے ہیں انڈیا میں ریل اسٹیٹ دیکھتے ہیں دبائی میں ایک پلوٹ ساری دلی میں ایک پلوٹ پاکستان کے کسی اسلامباد سے پندرہ بیس کنا زیادہ اس کی ویلیو ہمارے تو ریل اسٹیٹ کی ویلیو کو خاص نہیں اگر آپ دیکھیں اسلامباد میں بیسٹ ایریا میں آپ کو ملین ڈالر سے کم میں مل جاتے ہیں سب سے اچھے ریا میں اور وہ بھی تمریکہ میں تو آپ کو کم ایریا کملتے ہیں یا تو بڑے ایریا کملتے ہیں لیکن ایک چیز آپ ان کہانیوں کو دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ریالٹی نہیں دیکھیں اگر جس طرح سے آپ نے ریفر کیا ہے جس طرح سے پیسہ پاک ہو رہا ہے آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ سٹیٹسٹکس ایسے ہیں جو کہ سٹیٹ بینک جاری کرتا ہے ان کو اگر ہم لے لیتے ہیں لوپ میں تو نون سکل لیبر وہ کہتے ہیں کہ سیمیٹی فائی پرسن جو ہے وہ لنکڈ ہے اسی کنسٹرکشن کے شعبے سے جو دیاری دار مزدور ہے کیا ان کا رول کہاں تک بستا ہے وہاں تک تو رول پلے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ کی کنسٹرکشن سیکٹر دو پندرہ فیصد کی کمی آئی ہے آپ کا ایکنومک سروے تو یہی کہتا ہے دیکھیں کنسٹرکشن سیکٹر میں نے کہا ہے پوری دنیا میں پاکستان نہیں امریکہ میں دیکھ لیں آپ کی مچور اکانومی امریکہ ابھی بھی ہاؤسنگ سٹارٹس میکس دی اکانومی اور کنسٹرکشن سیکٹر تو مانا بڑا امپورٹن سیکٹر اور مانا ہو نبی چاہیے امپورٹن جیسے کنسٹرکشن جیسے انگسٹری ہر چیز کی بربارتی کی گورنس رہ گیا معاملہ آمی میرا پرانہ سارا میں آپ کو بہتر مہا کر رہا ہوں انفورچنیٹ ہی بھول ہے کہ ایک ہی اس ملک میں ٹیکس لگا 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 لگوں کم بھی چاہتا لگا دو ہم ٹیکس کسی لگاتے میں آپ یہ دکھاتے تو اس لگاتے بھرکس بلوٹ پروٹوکول کہ ہم لگاتے سرکاری خرچے بڑھ ہم لگاتے سرکاری خرچے بڑھ سرکاری خرچے کم کریں بجائے اس کے کہ ہمارے سرکاری تو بیسی کے لیے آئیم ایف کے ساتھ جو نگوشیئیشن اس پہ ایک اور نشست رکھیں گے کہ آئیم ایف کس طرح سے نگوشیئیٹ کر رہا ہے پروپٹی کے حوالے سے آج کچھ ہم بات کر رہے تھے اس پہ آپ کی اپینئر میں لینا چاہ رہا تھا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بیرونے ملک پاکستانیوں کے پاس سب سے آسان آپشن ریال اسٹیٹ سیکٹر کو یا پروپٹی سیکٹر کو سمجھ جاتا ہے پاکستان کے مرکزی بینک کے مطابق دوہزار بائیس تک پاکستان میں آنے والے ریمیٹنسز یا ترسیلات ذر میں سے تقریباً پچاس فیصد ملک کے ریال اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری میں لگ رہے تھے پاکستان میں ان دنوں ریال اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ مندی کا شکار ہے اور لیکن کچھ عرصہ پہلے تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کاروبار سے منسلک ہو کر بہت سے لوگوں نے محض خواب بیچ کر کم وقت میں خوب منافع بھی کمائیا یہ کاروباری لوگ خواب کیسے بیچتے ہیں آئیے جانتے ہیں محمد ساکیب کی اس ریپورٹ میں ایک تازہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں اس وقت ایک کروڑ سے زائد مکانات کی کمی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سرکار کے ساتھ پائیوٹ شعبہ بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنا کر تعمیراتی سرگرمیوں میں شریک ہوتا ہے لیکن بڑے شہروں جہاں رہائش کی کمی کا سٹھا کھیلا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اس کے مقاصد پیسہ کما نہیں ہوتے ہیں مگر یہ کیا کس طرح سے جاتا ہے اس کا مکانیزم کیا ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑ درہ ڈیڈیل میں جانا پڑے گا دیکھیں سٹھا کھیلنے کے لیے سب سے پہلے کوئی سپیکولیشن چاہیے ہوتی ہے کوئی پوزٹیف کسیم جب سٹھوری حضرات ٹکن لگاتے ہوئے چلے جاتے چیزوں کے اوپر تو اس کے بعد آتا ہے پھر آپ کا سپیکولیشن کی پوزٹیف ہوتی ہے خریداری کرنے کے لیے مارکٹ میں انٹری لیتا ہے جب وہ مارکٹ میں انٹری لیتا ہے تو سٹھوری پہلے سے ہی تمام اویلیبل اپنے ٹکن فٹ کرتے ہوئے جا چکے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے مارکٹ میں چیزوں کی سپلائی کی شوٹیش کرید جاتی ہے جو مارکٹ میں اینٹر ہوتا ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ماں سوائے اس کے وہ جو سٹھوری نے ٹکن فٹ کیا ہوا ہے وہ لیکن ماضی میں صورتحال مختلف تھی زمین پر ڈیولپمنٹ ہونے کے بغیر ہی محض فائلوں کی خرید و فروغ تھی سے پلوٹ اور فلیٹ کی قیمت دگ تگنی اور چگنی ہوتی چلی گئی اور یہ بہت سے پروجیکٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ایسے میں صرف ایک خاص طبقہ ہی ملک میں رہائشی مکانات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو افورٹ کر پا رہا تھا لیکن حالیہ عرصے میں جب ملک کے معاشی حالات خراب ہونے لگے تو سرمایہ کاروں نے پیسہ ریال اسٹیٹ کے بجائے بینکوں میں رکھنے کو ترجی دی اور یوں اس جانب خریداری کروجان مزید کم ہو گیا اس وقت جو ہے ریال سٹیٹ کریس میں دی کریس میں ریزن ایس کہ کس کنسٹرکشن ہیس دی لی لی سٹیل ہے دی نائنی تازن روپیز پر میکرک تن ان ٹو تازن ٹو 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 اس وقت جو لیک سیونٹی تازن پر سکویر پر میکرک تن جو سمن کنسٹرک روپیز اس طرح بارہ سو تیرہ سو روپی اسی طرح جو اگگی کیٹ سے ان کی پرائیس بھی ٹری ٹائمز ہوگی ہیں بکوز آف انفلیشن یہ سارے کی ساری جو چیز ہیں تیر ٹائیٹلی گورن ویڈ آئیل پرائیس کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کارس ان کی بہت زیادہ آتی اور لیبر کاؤس وہ بھی بہت زیادہ پڑ گئی ہیں اب خریدار کم ہونے کا اثر یہ پڑا ہے کہ مکانات کی قیمتوں میں کسی حد تک استحکام دیکھا جا رہا ہے جبکہ کئی پوش علاقوں میں تو پرائیس قیمت میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت جو ریل سٹیٹ کا ایک اور نئے پروجیکٹ جو نہیں آ رہے ہے بہت کم آ رہے اس کی وجہ یہ کہ انویسٹر جو بہت شاہی ہیں وہ انویسٹ نہیں کریں بینک جو تقیب انٹی پرسل کے قریب انٹریس دے رہے تو کہتا ہے انویسٹر جس پاس ماہرین کا کہنا ہے کہ ریل اسٹیٹ مارکٹ میں اس تحکام لانے کیلئے ایسے قوانین لاغو کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس شعبے میں صرف سرمایہ کاروں اور بلڈرز ہی کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ عام آدمی کو بھی مناسب قیمتوں پر مکانات مل سکیں اس پراپٹی کی قیمتیں اپنی جگہ پہ اور ریل اسٹیٹ سیکٹر میں گروت یا نون گروت اپنی جگہ پہ لیکن عام آدمی کی لیے گھر بنانا جس طرح اس وقت پاکستان میں مشکل ہے اس حوالے سے جو تینک ٹینکس بات کرتے ہیں تو ان کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جو بھرتا جا رہا ہے جس طرح سے پراپٹی کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے پراپٹی بنانے کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہے وہ ایک ایسا کرتے ہیں آج کا ویو تری سیکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور قطعہ سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو بیو اے ڈاٹ کام پر اور یہ سارا کانٹٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اصولہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ